ہیلو فرینزار میں آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے مرگے کی نلی کی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی کی بیٹویں لے کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے پانچ سو گرام مرگے کی نلی لی ہے جس کو میں نے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اس کو ساف کرنے کی بیڈو میں نے بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں مرگے کی نلی کو میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے اب ہم بنانے کے لیے چلتے ہیں کیس چولے کی طرف بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے پین اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے کے بعد اس میں ہم مرگے کی نلی کو ڈال دیں گے سارے مرگے کی نلی کو ڈالنے کے بعد اسی میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہلدی اور تھوڑا سا نمک ہلدے اور نمک کو ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور ڈھکا لگا کر اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک میڈیم لو پلیم پر اوبار لیں گے تاکہ اس کی جو اس میں لہوا نکل جائے جب تک مرگی کی نلی ہماری اُبل رہی ہے ہم اس کی مسالے کو تیار کر لیں گے مسالے میں میں نے لیے ایک پکڑا عطرق کا پان سے چھے کھلیا لاسن کی پندرہ بیس کالی مرچ اور چار سے پانچ چھری مرچ اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم پیس لیں گے مسالے ہمارے بیس کا تیار ہو چکے ہیں اب ہم پیسے چلتے ہیں کہ چولے کے طرف ڈکان ہٹا کر اس کو ہم چیک کریں گے مرگی کی نلی کو اُبلتے ہوئے ساتھ سے آت منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ لیں گے مرگی کی نلی کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ لیے ہیں اب ہم بنانے کے لیے چلتے ہیں کہ چولے کی طرف اس کے لیے میں نے لیے کڑھائی کڑھائی میں ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل تیل کو ہائی فلیم پر اچھے سے گرم کریں گے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے تھوڑی سے کالی میرچ تھوڑی دیر چٹکنے کے بعد اسی میں ہم ڈالیں گے دو بڑی سائٹ کی باریک کٹی ہوئی پیاج پیاج کو ڈال کر اس کو ہم چالاتے ہوئے اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک پھونیں گے پیاج ہماری اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے پیسا ہوا مسالہ جس کو میں نے پیسا ہوا تھا اس کو ڈال کر چلاتے ہوئے ہم تھوڑی دیر اچھے سے بھونیں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اسی میں کچھ سکھے مسالے ایڈ کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی تیکھی لال میرچ پاوٹر تھوڑی سی ہلدی پاوٹر اور ایک چمہ دھنیا پاوٹر مسالوں کو ڈالنے کے بعد اسے میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے ہمارے جلی نہیں اور اچھے سے بھون جائیں تھوڑی دیر بھوننے کے بعد مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اسی میں ڈالیں گے ملگے کی نلی کو اس کو بھی ہم چلاتے ہوئے اچھے سے بھوننے کی سے ہمیں تب تب بھوننا ہے جب تک یا کڑھائی میں اچھے سے چپکنے نہ لگے تھوڑی دیر اچھے سے بھوننے کے بعد ملگے کی نلی ہماری اچھے سے بھون چکی ہے یا کڑھائی میں اچھے سے چپکنے لگی ہے اب ہم اسے میں ڈالیں گے پانی پانی ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں اس کی گریہ بھی زیادہ نہیں بنانے گے پانی ڈالنے کے بعد اسے میں ہم ڈالیں گے سواتا نسان نمک نمک ڈال کر اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے اور ڈھکا لگا کر اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے میڈیم روٹ ریم پر پکائیں گے ملگے کی نلی کو پکی ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکا ہم ڈھکا نٹا کر اس کو چلائیں گے بہت ہی بنیا ملگے کی نلی ہماری بند کر تیار ہو چکی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ گرم مسال گرم مسال کو ڈال کر اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے بہت ہی بنیا ملگے کی نلی ہماری بند کر تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں کتنی بنیا اور لا جواب لگنی ہے آپ اسے روٹی چاہ اور پراتھا کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں یا کھانے میں بہت ہی ٹیشتی اور لا جواب ہیں تو فرنس آپ کو میری ملگے کی نلی بنانے کی کاجہ طریقہ کیسا لگا اگر پسند آیا ہو تو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے جو میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پورا دیکھنی کے لئے تھانکس پھر ملیں گے کسی نئے مجھدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی بھائی